قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ عنو کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ ان کا اصل نام آمیر والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام جرہ تھا اور دادا کے نام کی طرف منصوب ہو کر ہی ابو عبیدہ بن جرہ مشہور ہوئے آپ کا سلسلے نصب یوں ہے آمیر بن عبداللہ بن جرہ بن حلال بن احیب بن زبا بن حارس بن فحر القرشی الفحری آپ کا سلسلے نصب پانچمیں پشت میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے ما بھی اسی فیری خاندان سے تعلق رکھتی تھی ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو صادق و مستوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت ملی اور امین الامت کا لقب ملا حیرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ حیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر اسلام لائے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ ارقم میں قیام نہیں کیا تھا دیگر مسلمانوں کی طرح ابتداء میں قریش کے مظالم کا شکار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہمشاہ کی طرف ہجرت کیا اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز قبل مدینہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم کی آمد تک قبہ میں قیام کیا موخات مدینہ میں معزز انساری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بنائے گئے دوسری روایت کے مطابق ابن معز یا محمد بن مسلمہ کے بھائی بنائے گئے مشرقین قریش نے مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹنے نہ دیا اور مبارزت تلبی کر کے مسلسل میدان جنگ کی دعوت دیتے رہے چنانچہ غز بدر اس سنسلے کی پہلی کڑی ہے حیرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سجاد کے ساتھ اس جنگ میں برسرے پیکار ہوئے ان کے والد عبداللہ بھی اس وقت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے ان کی والد نے کئی دفعہ ابو عبیدہ پر نشانہ لگاتے رہے اخیر میں جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ باز نہیں آرہے ہیں تو جوش توحید نسبی تعلق پر غالب آ گیا اور ایک ہی وار میں کام تمام کر دیا اسی طرح جب غزو اہود پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہو گیا اور زرہ کی دوکڑیاں چہرے میں چھپ گئیں تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے دات سے پکڑ کر کھیچا جس سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے دو دات شہید ہو گئے لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے داتوں کے ٹوٹ جانے سے ان کے چہرے پر وہ حسن پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے بارے میں کہا جانے لگا ما روویہ حتم قد تو احسن من حتم ابی عبیدہ کسی کے داتوں کا ٹوٹ جانا ابو عبیدہ کے داتوں کے ٹوٹ جانے سے زیادہ حسین نہیں دیکھا گیا اسی طرح غزو خندق بن سعلبہ بن انمار بن قریضہ غزو خیبر غزو ذات السلاسل اور صلح حدیبیہ وغیرہ میں شرکت کی اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ ہجرے میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تین سو آدمیوں پر مشتمل ایک مہم ساحلی علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ کفار کے قافلوں کی نقل و حرکت پتہ کر سکیں قافلہ روانہ ہونے کے کچھ دن بعد ہی توشہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ نے لشکر سے کہا جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ سب لے آئے خجور جمع کیا گیا تو دو تھیلیاں بنی روزانہ سب کو دو خجوریں ملتی تھی اور جب یہ بھی ختم ہو گیا تو ایک ایک خجوریں ملنی شروع ہو گئی راوی حدیث وحب رحمہ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے جب یہ حدیث سنی تو تعجب سے پوچھا کہ ایک خجور میں کیا بنتا ہوگا تو جابر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لقد وجدنا فقدنا حینا فنیت یعنی اس کی قدر اس وقت محسوس ہوئی جب یہ ایک ملنی بھی بند ہو گئی یہاں تک کی سب لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے پھر جب یہ لوگ سمندر کے کنارے پر پہنچیں تو اللہ رب العالمین نے ان فاقہ مستوں کی زیافت کا سامان کیا اور ایک بہت بڑی مچھلی کو سمندر کے کنارے ڈال دیا یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ صاحب اکرام اٹھارہ دن تک اس کا گوشت کھاتے رہے پھر بھی وہ ختم نہ ہوئی اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کی پسلیوں کی دو ہڈیاں جوڑ کر کھڑی کی گئی اور قیس بن سعب بن عبادہ جو کی لشکر میں سب سے طویل القامت تھے ان کو سب سے اونچیں اوٹ پر بٹھا کر اس کے نیچے سے گزرنے کا حکم دیا قیس بن سعب بن عبادہ رضی اللہ عنہ اس کے نیچے سے گزر گئے لیکن ان کا سر ان پسلیوں تک نہ پہنچ سکا اور تو اور تیرہ آدمیوں کو اس کی آنکھ میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا چنانچہ تیرہ آدمی سہولت کے ساتھ مچھلی کے آنکھ کے گڑھے میں سما گئے اسی سال مکہ فتح ہوا پھر حنین اور طائف کی جنگیں پیش آئیں اور ابو عبادہ بن جررہ رضی اللہ عنہ ان تمام معرکوں میں پیش پیش رہے اسی طرح نوہجری میں جب اہل نجران نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر ایک ایسے معلم کی درخواست کی جو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جھگڑوں کا فیصلہ بھی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبادہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کو کہا اٹھو جب ابو عبادہ بن جررہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تو اہل نجران سے مخاطب ہو کر کہا اِنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ أَمِينَا وَأَمِينُ حَازِ الْأُمَّةِ ابو عبادہ اسی طرح حجت الویدہ میں بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے اور جب سقیف بنی سعادہ میں خلافت کا جھگڑا پیدا ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا نام پیش کر کے فرمایا دیکھو یہ ابو عبادہ بن جررہ ہیں جن کو امین العمت کا خطاب ملا ہے اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے جن کی ذات سے اللہ رب العالمین نے دین کو سر بلند دی دی ان دونوں میں سے جن کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو لیکن ان دونوں بزرگوں نے بالاتفاق صدیق اکبر کی موجودگی میں اپنے استحقاق سے انکار کر دیا اور پڑھ کر سب سے پہلے بیعت کر لی اس کے بعد تمام محاجرین و انصار نے بیعت کی اور فتنے کا ایک تاریخ بادل افق اسلام سے چھڑ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کے چار رہنماوں میں سے ایک تھے اور بعد میں ہدایت کے مطابق ملک شام کی طرف جتنے لشکر بھیجے گئے تھے سب کے کمانڈر بنائے گئے دور فاروقی میں مارک فحل جس میں رومیوں کی ایک لاکھ افواج کا تھاٹھا مارتا سمندر موجود تھا ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے شکست دی اور مسجد اقصہ سے قریب اردن کے تمام مقامات مسلمانوں کے زیرے نگی ہو گئے اسی طرح ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے دمشق حمص لازقیہ یرموق بیت المقدس وغیرہ کے تمام فتوحات و مسعلحت میں شامل حال رہے اٹھرا ہجری میں جب تمام ممالک فتوحہ اور خصوصا ملک شام میں تاؤن کی وبا فوٹ نکلی جسے تاؤن امعاس کہا جاتا ہے اس موزی وبا نے بہت سے سابق رام کی جانیں لے لی ان میں سے ایک سی پسالار عظم امین الامت ابو عبیدہ بن جرراح بھی شامل تھے جن کو عمر فاروق انہوں نے مدینہ واپس بلانے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں مسلمانوں کی فوج میں ہوں اور میرا دل ان سے جدہ ہونے کو نہیں چاہتا اس طرح ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ففٹی ایٹ یعنی اٹھاؤن برس کی عمر پائی اور قلیل عرصے میں اپنے حیرت انگیز کارناموں کا ایک منظر دکھا کر اس دارے فانی سے رخصت ہو گئے انہا للہ و انہا الہی راجعون معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مؤثر اور پرزور تقریر کر کے فرمایا ساتھیوں آج تم میں سے ایک ایسا سکس اٹھ گیا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ صاف دل بے کینا سیر چشم آقبت اندیش باحیاء اور خلقِ الہی کا خیر خواہ آج تک نہیں دیکھا لہٰذا اللہ سے ان کے لئے مغفرت و رحمت کی دعا کرو آخیر میں اللہ سے دعا ہے کی بارے الہ ہم تمام مسلمانوں کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ